اسلام علیکم ناظرین وقت میں اس کے لہوز سٹوڈیو سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے مہبین جاری ٹیسٹ سیریز کا آج چوتھا اور آخری ٹیسٹ میچ شروع ہو چکا ہے اول کے میدان پر اور انگلینڈ کو اس سیریز میں دو ایک سے برتری حاصل ہے پاکستان نے پہلا ٹیسٹ میچ جو کہ لارڈز کے مقام پر کھیلا گیا تھا اس میں فتح حاصل کی اس کے بعد کے دونوں ٹیسٹ میچ جو کہ اول ٹیفرڈ اور ایج بسٹن میں کھیلے گئے وہاں پر میزمان ٹیم نے کامیابی حاصل کی یوں انگلینڈ کو دو ایک سے برتری حاصل ہے اور اس ٹیسٹ میچ سے ہی اس سیریز کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اگر پاکستان ٹیم یہ ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر سیریز دو دو سے برابر ہو جائے گی ڈراؤ ہوتا ہے تو بھی انگلینڈ ٹیسٹ سیریز جیت جائے گا اور اگر انگلینڈ یہ ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا فتح کا مارجن تین ایک ہو جائے گا پاکستان کی طرف سے دو تبدیلیاں کی گئی ہیں افتخار احمد کو ٹیسٹ ایبیو کروایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاب ریاض کو راحت علی کی جگہ پر شامل کیا گیا ہے ڈراؤپ ہونے والے دوسرے کھلاری محمد حفیظ ہیں جو تین ٹیسٹ میچز کی چھے اننگز میں توقعات کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے ایک سینئر اوپننگ بلے باز کی حیثیت سے ٹیم مانجمنٹ نے ان کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں جب ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہے تو محمد حفیظ پاکستان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے انگلنڈ پہلے بیٹنگ کر رہا ہے ایک وکٹ انگلنڈ کی گری ہے آؤٹ ہونے والے بلے باز آلیکس ہیلز ہیں اور یہ ساتھوی اننگز ہے آلیکس ہیلز صرف ایک نصف سینٹری سکور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ اب تک پاکستان کے خلاف نئے گیند کے ساتھ پاکستانی بولرز کا مقابلہ کرنے میں یا اس کا مناسب انداز میں سامنا کرنے میں ناکام رہے ہیں جو روٹ جو کہ بہترین بلے باز مانے جاتے ہیں انگلنڈ کے اور آلیکسٹر کوک یہ دونوں بلے باز انگلنڈ کی ٹیم کریڈ کی ہڈی کردانے جاتے ہیں اور انہی کے گرد انگلنڈ کی پوری ٹیسٹ ٹیم کی بیٹنگ گھومتی ہے کریس پر موجود ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ اپنے اننگز کو لمبا کرتے ہیں اوول ٹیسٹ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک ٹاسٹ بھی ہے بڑا جو پاکستان کے ٹاپ پلیس پرفارم نہیں کر پائے جن میں یونس خان اور یاسر شاہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس ٹیسٹ میچ میں کس حد تک اپنی صلاحیتوں کے مطابق پرفارم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہی کے دن ابھی سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے نامور کریکٹر لیڈل ماسٹر حنیب محمد کی صحت کے حوالے سے کچھ متسات خبریں میڈیا میں آئیں پہلے ڈاکٹرز نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور لگ بک کوئی چھ سات منٹ تک ان کے دل کی دھڑکن بند رہی لیکن اس کے بعد دوبارہ ان کی دل کی دھڑکن بحال ہوئی تو ہماری نیک تمنہ ہے دعائیں حنیب محمد صاحب کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی انہیں صحت اور تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے وہ پاکستان کے کریکٹر کے لیے ایک اساسہ ہے انہوں نے اپنی کریکٹر سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے محمد فیملی کی بڑی خدمات ہے پاکستان کے کریکٹ میں کھیل کے میدان کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو وہ ایک موٹیویشن ضرور ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے آج کے میچ کے حوالے سے پیچ بہیوئر کیا ہوگا پاکستان کی دو تبدیلیاں جو پاکستان ٹیم میں کی گئی ہیں وہ کے ساتھ تک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اور کیا واقعی راحت علی کو ڈراؤپ کرنا چاہیے تھا جو کہ بڑی عمدہ بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں ایک اچھی تبدیلی ہے یا نہیں یہ کونسا اس کے مقابلے میں کونسا کھلاری تھا جس کو ڈراؤپ کیا جاتا تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے افتخار احمد آ کو شامل کیا گیا ہے ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے میں نے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے سابق چیف سریکٹر حضر خان صاحب السلام علیکم خانتر بہت 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 شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کے لیے انہوں نے فسٹر آس ٹریکٹ کھیلی ہے سینئرز جنرل مینجر اکیڈمیز ہیں پاکستان میں اکیڈمیز آہ کا جو ایک کونسپٹ ہے آہ اس کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے آہ بڑے آہ کھل انداز میں آہ ٹریکٹ ایکسپرٹ میں مانے جاتی ہیں علی زیادہ سلام علیکم علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا خان صاحب آہ ٹوس آہ کتنا آہ اہم ہوتا ہے پانچ سٹریکٹ میں گو کہ یہ کابو میں نہیں ہوتا آہ یہ ایک پروسس ہے گیم شروع کرنے کا آہ ٹیس کی بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بھی ایک ایسی چیز جو دونوں ٹیموں کے کپتان ٹیم مانیجمنٹ آہ کے بس میں نہیں ہیں آہ تو کس حد تک وہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس سے پہلے حافظ صاحب آہ حنیف محمد کے ناتے سے میں بات کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آہ شہد اور زندگی ان کی لمبی کرے اور وہ اپنے آہ فیملی کے لیے اور کرکٹ کے جتنے لوز ہیں ان کے لیے وہ جس آہ لوگ تمانہ کے ساتھ ان کی صحیت کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیت دے اور قبول کرے اور حنیف محمد پھلتے پھولتے ہوئے اپنے گھر واپس صحیت مندانہ طریقے سے واپس جائیں ہماری تمام دعائیں ان کے ساتھ ہیں علی بھائی آپ حنیف بھائی کے آپ کے آہ جب ہم بات کرتے ہیں حنیف صاحب کی ٹیسٹ میچ بھی کر لیتے ہیں یہ واقعی انسپریشن تھی آج سے تیس سال پہلے بھی حنیف صاحب اور اس دور کے پیج امتیار صاحب ہیں فضل صاحب ہیں خان صاحب ہیں اور آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ ویسی ایک تحریک پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کے نام پاکستان کے کرکٹرز کے لیے اپنے ہیرہ کے اپنے ہیرہ کے اور انٹرڈکشن کرایا پاکستان کرکٹ کو کرکٹ کے ورلڈ میپ پہ پچھلے دنوں بیمار تھے ابھی بھی کچھ بیمار ہیں غلط خبریں کچھ آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہم نے جب کرکٹ شروع کی تھی تو حنیف صاحب اپنی کرکٹ ختم کر رہے تھے تو ہم لوگوں کے لئے دیفنیٹلی انسپیریشن اس لحاظ سے تھی کہ بیٹس مین آف پاکستان اور پھر اس کے بعد پوری کی پوری محمد فیملی نے بہت ہی زیادہ کانٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کرکٹ اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہم شور کہ چاہدہ آج کا کرکٹر تو انہیں اتنا نہیں جانتا لیکن اگر وہ کرکٹ کی ہسٹری کو پڑھے آج کا بھی کرکٹر تو انہیں پتا چلے گا کہ حنیف بھائی جو تھے حنیف محمد صاحب وہ کتنی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنسز انہوں نے دیں ہیں اور کانٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے لئے ویسے کرکٹر کو پڑھنی چاہیے ہسٹری یہ میں بالکل علی جیہا کے بات کو آگے بڑھاتے ہوگے کہ میرا جو سیکنڈ فرسٹ کلاس مائج تھا نا that was from پاکستان یونیورسٹی ورسز پی آئی اے ٹھیک ہے that was in 1974 تو اس وقت حنیف محمد جو تھے وہ پی آئی کے کیپٹن تھے اور جب مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سینچری کی تو ہی کیم ٹو می انہی کانگریجولیٹیڈ می پیٹ می انہی شرکھینڈ وید می تو وہ ابھی تک مجھے ان کا وہ جیسر جو ہے نا وہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ اتنے بڑے لیجنڈ کے سامنے آدمی جو پر فارم کرتا ہے تو خوش ہی تب ہوتی جب کوئی اتنا بڑا آدمی آکے آپ کو شاباشی دے تھبکی بھی ملی حوصلہ اوزائی بھی کی ایسولوٹلی over test test match اور toss حافظ صاحب دیکھیں toss جو ہے نا it's always a process of starting the game اس کو کہتے ہیں commencing the game اس کی chance of probability ہوتی ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے ٹھیک ہے مگر جب آپ toss جیتے ہیں نا تو آپ ایک اس frame of mind میں آپ کا captain اور team ہوتی ہے کہ ہم نے toss جب جیتا تو کیا کرنا ہے that has always been decided amongst the players before the start of the player match تو میرا کہل ہے کہ الیسٹر کوک نے جو یہ فیصلہ کیا ہے batting کرنے کا تو آپ دیکھیں toss جیتے ہیں کبھال he has no hesitation کہ پیچھ تنچ ہے تھوڑی سی green ہے تھوڑے سے بادل بھی ہیں اور میں must have a second thought ہو سکتا میں balling کروں but in in the spirit of the game اس نے فوراں فیصلہ کیا کہ میں نے batting کرنی ہے اور یہ ایک اس captain کا ایک decision ہوتا ہے جس جو جس کے دماغ میں کوئی ambiguity نہیں ہوتی کوئی apprehension نہیں ہوتا no he is there کہ ہم نے batting کرنی ہے پانچ دن کا test match ہے and people have seen it کہ جو ٹیم میں پہلے کھیلتی ہیں وہ ان pitches پر آکے اور ان conditions میں آکے وہ ہمیشہ چوتھی inning جو ہے وہ کافی مشکل پیش آتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کک نے کہ پانچ میں دن turn لے سکتا ہے پیچ وہ دیکھیں ہفظہ permutations and combinations تو تمام لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اور drop catch ہویا جی پہلی slip میں وہاب کے بال پر افتخار احمد جو کہ آج اپنا پہلا test match کھیل رہے تھے اور آغاز ان کے لیے اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے انگلیش کیپٹن کا catch انہوں نے drop کیا پہلے slip میں اور یہ مشکل catch بھی نہیں تھا عزر خان صاحب دیکھنا پڑے گا یہ carry کیا carry کیا 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 carry تو کر گیا carry لو catch تھا لو catch تھا مشکل ہوتا catch ایسے catches لینے پڑیں گے اگر پاکستان نے انگلنڈ کو تھوڑے runs پہ آؤٹ کرنا ہے تو یہ what surprised می کہ تخار احمد is a specialist slip fielder yes or no the team should know about it the team management should know about it اور کیا اسز شفیق who feels at gully کیا could be a better choice کہ وہاں پر اب یہ this decision should be taken by the team management جو وہاں پر fielding کرواتے کہ کیا یہ slip میں catches وغیرہ کرتا رہا ہے یا first class matches میں جب یہ اپنے department یا region کی طرف سے کھیلتا تھا تو وہ سٹینڈنگ in the slips تو یہ ساری چیزیں جو ہیں slip fielding is a specialist آپ نے دیکھا اگر کچھ اس cash کی حوالے سے بات تو زیادہ کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا دونوں دفع ball carry کیا ہے but probably یہ تھوڑا سا ان کی left جو leg ہے اس کے پاس تھا حفیظ وف کا کیج جو تا وہ بالکل ان کے ہاتھوں میں low down تھا مگر تھا سیدھا علی اس کی position کی حوالے سے اگر تکنیک دیکھا جائے اپنے پاس کو تھوڑا سا آگے کو extend کرنا ہے اس کی force کو absorb کرنے کے لیے تو یہاں تک catch ہو جانا چاہیت ہے پیچھے جانے کی ایک تو وہ further down ہوا اور sideways ہاتھوں کی position اتنی اچھی نہیں رہتی کیونکہ on a height ہاتھوں کی position آپ بہتر کر سکتے ہو ویسے لیکن جب آگے ہو تو یہ زیادہ بہتر position ہے جیسی یہاں سے آگے سے position یہاں تک گئی تو آپ دیکھیں ہاتھوں کی position کی اور اگر آپ دیکھیں وقت جاتے تو وہ پریشر کیری کرتا ہے افتخار جب بیٹنگ کے لیے آتے ہیں بیٹنگ کے لیے جاتا ہے اور گوڈ وکیڈ بھی ہے فر پاکستان ہوں تھوڑا سان لکی تھے پاکستان لکی تھا اس لحاظ سے اور اگر تھوڑی سی لک اور پاکستان کے ساتھ رہی تو پاکستان کی بالنگ ایسی ہے کہ انگلڈ کو انڈر پریشر لا سکتی ہے مجھے جو ایک سب سے بڑی ہی حیرانگی ہوئی ہے وہ شاید ٹیم سیلیکشن پہ obviously جو بھی وہاں پہ موجود ہوئے انہیں پتا ہوگا but i thought رہات علی بہت امپریسیف تھا throughout this series اور اس کے نا کھلانے کی وجہ obviously team management جانتی ہوگی so that was a surprise میرے لیے وہ surprise تھا کہ changes آئی ہیں محمد عفیز کا شاید expected تھا لیکن مجھے جو تھوڑا سا apprehension ہے وہ ہے about the formation of the batting order کا کیونکہ ازر علی in a good form number three بھی جلدی باری آ جانا وہ almost as an opener ہوتا ہے but still as an opener آپ جاتے ہو with a different mindset جاتے ہو so ازر علی کا push کرنا لیکن ازر علی سے بھی زیادہ میرے لیے اور ایک اور وکٹ پاکستان نے حاصل کی ہے out ہونے والے بلے باز جو روٹ یہ دوسری بڑے وکٹ مسلسل دوسری اور پاکستان کے لیے اور 73 رنس پر تین وکٹیں انگلینڈ کے گر چکی ہیں وہاب ریاض جن کی بالنگ پر جو ان کا آخری آور تھا اس میں ڈراپ کیا کہا چاہے لیسر کوک کا افتخار احمد نے پہلے سلپ میں اور اب جب وہ دوبارہ اگلا آور کرنے کے لیے سوحیل خان کی بالنگ کے بعد تو وہ جو روٹ کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو یہ تیسری وکٹ ہے جو پاکستان کو پہلے سیشن میں حاصل ہوئی ہے یوں انگلینڈ ٹیم کا ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ اب تک کی بالنگ جو پاکستان نے کی ہے اور جس طرح سے پاکستان نے وکٹیں حاصل کی ہیں وہ کسی حد تک مشکلات کا شکار دے تھی انگلیس ٹیم تیسری وکٹ ازر خان صاحب پاکستان نے لے لیا اور آؤٹ ہونے والے بہلے بعد جو روٹ یہ بہت بدست سی وکٹ ہے پاکستان کے نکتہ یہ باؤنس لیا بال نہ تھوڑا تھوڑا سا باؤنس بھی تھا اور انگل بھی تھا آپ دیکھیں کہ جو وہاب ریاس کا بال ہے وہ کبھی سیم پر پڑھ کے نا کنسسٹنٹی سیم پر نہیں پڑھتا اور جب سیم پر پڑھتا ہے تو وہ تھوڑا سا گین باؤنس بھی کرتا ہے اور باہر کی طرف مو بھی کرتا ہے تو آئی تینک کہ تھوڑا سا جوگر روٹ نے اس کو چیز بھی کیا آپ دیکھیں کہ ان کا بلہ جو ہے وہ باہر کی جانب نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ he was not sure about the bounce of the ball تو اس کو وہ چیز کر گئے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ وکیٹ تھی اب اسی طرح سے ابھی انہوں نے پہلے بال پہ غالباً پہلے یا دوسرے پہ ایک پوائنٹ میں چوکا بھی وہ انگل کیا تھا انہوں نے وہ بال تھوڑا سا اس سے پیچھے تھا یہ بال تھوڑا سا آگے تھا اور ان کی ایکسپیکٹیشن سے میں بھی کہ وہ نہیں سوچے تھے کہ اتنا bounce کرے گا مگر کیونکہ وہاں بیاس پٹکتے ہیں بال کو اور وہ جو بال کرتے ہیں تو ان کو bounce ضرور ملتا ہے تو ای تنگ کہ یہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت خوش آئی یہ bounce کو miss read کر گئے ہیں probably ball کو bounce read کو بھی miss read کر گئے اور اس کی line کو بھی بانس کو miss read تو نہیں کیا ہوگا اس لیے کہ bounce کو read کرنا بڑا ہی مشکل ہے اور اول میں obviously توڑا سا bounce زیادہ ہوتا ہے لیکن generally پاکستان کی balling at times توڑا سی criticize ہوئی ہے in terms of bowling wider outside the offstop لیکن surely the team management نے اور جو analysis department ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو root کی بڑی ایک strength والی shot ہے جو بہت commonly کھیلتے ہیں جو root اور lefty کے جو angle بنتا ہے اگر جسنا اس ball پہ extra bounce ملا اور اگر آپ پورے bat سے نہیں کھیلتے ہیں یا پورے control میں نہیں ہے تو آپ کے chances ہیں کہ آپ caught behind یا slip میں out ہو سکتے ہیں اور اس ball کو جب bounce ملا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو bat تھوڑا سا angle تھا جس کی وجہ سے وہ edge لگا بہت ہی دو top batsmen پاکستان نے out کی ہیں سلسل دو باس میں اور اگر اس کو press on کرنا چاہیے کہ اٹھ ٹائمز پاکستان کئی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے آپ علی بھی یہ دیکھیں angle اور لیٹ ہٹانے کی کوشش کی سا کمیٹ ہو گیا ہوئے تھے تو پلے دار off the back foot push لیکن پھر ہٹاتے ہوئے out ہو گے ہو سکتا پورا کھیل جاتے تو شاید تھکر edge لگے between this but unsure تھے اس ball پہ اور حاب ریاض باؤنسز شروع کر دی ہمیں telephone line پر جوائن کیا جی آول سے راجہ عصد علی خان صاحب نے آپ ticket expert ہیں اور اس وقت آول میں موجود ہیں راجہ صاحب السلام علیکم والیکم السلام حافظ صاحب کریت سے ہیں آپ کے ساتھ کون جو لوگ بیٹھے ان کو میرا سلام علی زیاد صاحب اور عزر خان صاحب کی طرح سے بھی سلام قبول فرمائے علی زیاد صاحب اور آپ کے ساتھ پیسے کون ہیں عزر خان صاحب عزر خان صاحب کو بھی سلام قبول یعنی زیاد صاحب خان صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلا سیشن چوتھے ٹیسٹ میچ اور پاکستان نے اب تک تین بہترین وقتیں حاصل کر لی ہیں دو تو بہت قیمتی وقتیں تھیں جس میں الیسٹر کک اور جو روٹ ہے الیکس ہیلز آوٹو فارم لیکن بہرحال جب ہم نمبرز پہ جاتے ہیں تو تین وقتیں پاکستان حاصل کر چکا ہے یہ نیچرلی بڑا اچھا پاکستان کے لیے آغاز ہے سیمڈی تری فور تری اور یہ سیریز کا خاصہ رہا ہے کہ پاکستان کی ڈومینیٹنگ پوزیشن آ جاتی ہے پھر انیشیٹیو جو وہ لوس کر دیتے ہیں اب دعا کرنی چاہیے کہ آج جو دو ٹیس ہاردے کے بعد یہ جو اب ایک اس میچ میں اب تک کا جو سیشن اس میں جو پاکستان کو بڑتری حاصل ہے وہ دیر تک قائم رہے گی دیسپائیٹ اوڈا فیکٹ کہ کچھ کیچو ڈراب ہوا تھا لیکن بلاکر وہ رخصت ہوئے اور اس طرح انگلینڈ دیر سیمڈی فور تری رائے صاحب اوورال کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی پاکستان ٹیم مینجمنٹ کے کچھ لوگوں سے باتشیت ہوئی ہوگی کھراریوں کو وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دباؤ میں لگتے ہیں آپ کو دو ٹیس میچ ہارنے کے بعد یا پھر ایک جذبے کے ساتھ اور اس دباؤ کو بھلا کر یا اس شکست جو مسلسل دو شکست ہوئی ہیں ان کو بھلا کر پاکستان کے پلیز آج میدان میں آئے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک دباؤ کی قیفیت تو ہے لیکن کچھ ایسا لگنی ذا باڈی لینگویج آپ ہی دیکھ رہے ہیں اور ہم ہی آپ نے سامنے دیکھ رہے ہیں بڑے اتماسال سے اور سیدھے سالے طریقے سے کوئی ایسی پرجوش اور کوئی ایکزائیٹی نظر نہیں آ رہی اور بڑے کانفیڈنس اب تک پاکستان کے بولوں سے بولی کی ہے وکیٹ ٹو وکیٹ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فیلڈنگ کو ایسی کلاس کی نہیں تھی اور اور ایک کیج بھی ڈروپ ہوا تو اب یہ انسائی چیزوں کو اب یہ جو سیشن ہوا ہے اب تک سو فار سو گوڈ کہا جائے گے اس کو کیپٹیلائز کرنا چاہیے اور بڑی اچھی بولنگ کیا اب تک سوہیل نے اور عمل نے بھی اچھی بولنگ کیا اور وہاں بریاز نے آپ نے بھی دیکھا کہ ایک ویکی تحاصل کر لی ہے اس طرح اثر اوورال دیکھا جائے تو یہاں پر پاکستانی میں تھوڑا سکھ گلوم ضرور ہے اور اتو جوش و خروش یہاں کے جو انگلیس سپیکٹیٹرز ہیں ٹوٹل سیل آؤٹ ہے اور بڑے خوش نہ گو رہے یہاں پر اپنی ٹیم کی اچھی پرفارمنس دیکھتے ہیں لیکن اس وقت کو سشن ان کے لیے آپ دیکھیں ان کے چیرے اب لانگ ہو گئے ہیں اور تھوڑے سے پریشان ہیں اچھا راجہ صاحب بتائیے گے کہ راحت علی کو ڈروپ کیا گیا ہے یہاں پر علی زیاء کہتے ہیں کہ مجھے کچھ تھوڑی سی ہرانی ہوئی کیونکہ راحت نے اب تک تینوں ٹیسٹ میچز میں بڑی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے وہاں پر جب آپ میڈیا باکس میں ہیں آپ کو اور آپ کے ادگرد جو بھی لوگ ہیں راحت کو ٹیم میں شامل نہ کرنے کے حوالے سے وہاں پر کیا رائے پائی جاتی ہے یہ اپریہنشن جو ہے کچھ ٹوئر سیلیشن کے میٹی کے جو فیسٹ ہیں ان کے بارے میں کافی دیکھیں جو سمی اسلام کی پرفارمنس ہے وہ پہلے نظر کیوں نہیں آیا ہے پہلے ان کو ڈیفنیٹ چانس کی کیوں نہیں پرکا گیا اتنے اتنے برگزیدہ اتنے اتنے تجربہ کار لوگ ہیں تو میرے خیال میں یہ اب ٹوئر سیلیشن کے میٹی پہ ایک ضرور بات ہے کہ ان کو بہترین لوگوں کو ان فارم لوگوں کو موقع دینا چاہیے اور جو لوگ پرفارمنس کر رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ کنسسلز رہنا چاہیے جو فیلیرز ہیں ان کو رین فورس نہیں کرنا چاہیے اچھا راجی صاحب یہ بتائے گے کہ مجموعی طور پر کیا محول ہے برطانیہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس دورے کو لے کر چھ سال کے بعد پاکستان کی ٹیم برطانیہ کا دورہ کرنے گئی ہے اور تین ٹیس میچز بھی تینوں نتیجہ خیر ثابت ہوئے ہیں چوتھا ٹیس میچ آج شروع ہو رہا ہے محمد آمیر بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے جو کہ دو ہزار دس میں ایک افسوسناک واقعے کے بعد پاکستان سامران صاحب اچھا سوال کیا ہے میں جب صبح یہاں پر کیمرٹ سے لنڈن آ رہا تھا تو کیوب میں ایک کیکٹیب ایسا تھے تو ہاں سے کہنے لگی کہ اچھی باد تینوں نے دیکھ لیا ہے ہم نے برداشت کر لیا اور اب ٹیم مینجمنٹ بھی اور کلالی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ایک تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چھ سال کے بعد پاکستان کی ٹیم آئی ہے یہ وہی ٹیم ہے جو چھ سال پانچ سال چھ سال کے بعد ملکوں کا دورہ کرتی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گیٹنگ اور شکور رہا کہ جھویلے کے بعد اس سال تک انگلینڈ نہیں آئی تھی اور اب بھی ہم دیکھ لیے اتنے سالوں کے بعد آئے ہیں تو ہمیں تو ہمیں تو ہمیں فریکوینٹ آنا چاہی اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی بڑی ریپوٹیشن ہے یہاں پر انگلینڈ میں اور یہاں کے جو فالوینگ ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ ٹیم ہے فروم سری لنکا انڈیا اور ہم سے گھبراتے بھی ہیں اور عزل بھی کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤوں اگر ہم ٹھیک رہے ہیں تو وہ کوئی ایسی بڑی ہے ریپوٹیشن بلکل ٹھیک ہے پاکستان کی جو شکھ روش گولوں میں زیادہ ہے پاکستانی طرح سے ڈیمولائز ہوئے لیکن آج بھی کافی پری تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں پاکستانی نزاز جو ہے کچھ پاکستان سے لوگ آئے ہیں تو انٹرسٹ تو ہے اور مجھے لگتا ہے اگر پاکستان نے آج ایک دو سیشن آر اچھے کے لئے پر اچھی بات ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا راجہ صدیلی خان صاحب آپ نے آوول سے ہمیں جوائن کیا اور وہاں پر مجموعی صورتحال کے حوالے سے اور پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے اور جو مقامی لوگ ہیں برطانیہ کے وہ پاکستان ٹیم کے اس دورے کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ایک بات انہوں نے بڑی اہم کیا ہے کہ پاکستانیوں کو برطانیہ میں انڈیا اور سر لنکا سے ذرا مختلف ٹیم سمجھا جاتا ہے اور لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں پاکستانی پر ایسی بڑی ایکسائٹیڈ ٹیم ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیم جو ہے پاکستان کی اور ایک اور ویکٹ پاکستان کے حصے میں آؤٹ کرنے والے بولر وحاب ریاض اور آؤٹ ہونے والے بلے باز جیمز ونس ہے نیجی غالبا اور یہ پاکستان کے لئے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ جیمز ونس اور گیری بیلنس یہ دونوں آؤٹ و فارم ہے کو بہت زیادہ رنز انگلینڈ کے لئے نہیں کر پا رہے تھے لیکن ان کے اوپر اعتماد بحال رکھا گیا آج پھر ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا اب کے اوٹ ہونے والے بلے باز جیمز ونس اور یہ بال بالکل اس سے تھوڑا سا تھوڑا سا اندر تھا جس طرح وہ اوٹ ہوئے ہیں جو روٹ بہت اچھا بال تھا اور باؤنس لیا اچھا ایک اور وحاب نے میرا خیال ہے دوہزار دس میں بھی اوول پہ پانچ آؤٹ کیے تھے جب ڈیبیو تھا اس کا ایڈنگ وہاں آپ کو شاید اس ٹیسٹ مجھ میں کھلائے اس لئے گیا کہ اس کو ایک تو بہت زیادہ سب سے زیادہ سپیڈی بولر ہے اور اس کو تھوڑا سا باؤنس ایکسٹرا ملتا ہے بکاوز او دی ایفرٹس اور سپیڈ کی ویسے اور ایڈنگ سو فار دونوں بال جو باؤنس کی ہیں ایک دیفنیلی تھوڑا وائیڈر تھا لیکن یہ بال ڈیفنیلی بہت ہی اچھا تھا انہیں اسے کھیلنا پڑا پر اسہ باہر نکر اور باؤنس کیا جس سے وہ کنٹرول نہیں کر پائے زیادہ کہ اس سے پہلے آپ نے بات کی نا ایک تو دباؤ کی ایڈنگ سوگے کہ کوئی ٹیم دباؤ میں اس لحاظ سے ہوگی کہ وہ دو ٹیسٹ میچ ہاں اگر آپ دو ٹیسٹ میچ ہار جائیں اور سیریز میں سیریز الائیو نہ رہے اور آپ انڈر پریشر ہیں کہ بہت ہی بری طرح آپ ہارے ہیں لیکن پہلا ٹیسٹ میچ بہت اچھے طریقے سے پاکستان جیتا دوسرا ٹیسٹ میچ ہار گیا بہت ہی آسانی سے ہار گیا تیسرا میچ آتھیں ایون میچ تھا ایٹ ٹائمز پاکستان کی فیور میں جس وان بیٹ سیشن کی وجہ سے انگلینڈ وہ ٹیسٹ میچ جیت گئی سیریز ابھی بھی الائیو ہے اس ٹیسٹ میچ کے نتیجے کے اوپر سیریز کا نتیجہ ہونا ہے یہ پاکستانی کو جوش دل آنے کے لئے کافتا ہے جیمز ونس جیمز ونس is almost struggling at the top level اور وہ consistently تیس چالیس پتالیس پنتالیس جونس خان کی طرح تو یہ جو بول ہے اور اس کا قرآن وہ آپ کو جاتا ہے کہ وہ نے اس کی جو بول ہے یہ جو بل کو کردار اور اس کو کھیلنا پڑا اور بال نے باؤنس بھی کیا اچھی ہائٹ پر سرفراز کے پاس گیا اور سرفراز نے بڑا اچھا ایک پھر سٹریٹ فوروڈ کیچ لے کے اور یہ پاکستان کو جو یہ کامیابی ہے نا اس سے اب انگلینڈ کی ٹیم دو ہے وہ بیٹن پر چلی گئی ہوئی ہے سیونٹی فور فور جو ٹیم ٹو چیت کر خود بیٹنگ کرے اور لند سے پہلے چار وٹیں اپنی ٹاپ کی جو ہیں وہ کھو بیٹھے تو اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ٹو چیتنے کا جو ایڈوانٹیج تھا وہ کھو دیا اور باولنگ سائیڈ ریپلیکیٹ کے انہوں نے آکے ان کنڈیشنز کو جو کہ اس وقت موجود ہیں ان کا فائدہ اٹھایا بہت بہترین باولنگ کی ایک چینل پر باولنگ کی بیٹسمن کو مجبور کیا کھیلنے کے لیے اور اس طرح یہ جو چار وٹیں ہیں یہ بہت بڑا پریشر ہوگا ایڈوانٹیج ہوں گے اپنے شوٹ کے اوپر جو انہوں نے آج کھیلا ہے کھیلنے چلے جاتے ہیں بہت وائٹ تھا جو میرے خیال میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ یاسر شاہ کو بھی ہوگا کیونکہ میڈل میں جتنے بھی ویٹسمن آئے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے ریڈ نہیں کرتے یاسر شاہ کو جن دو ٹیسٹ میچز میں یاسر شاہ کامیاب اتنے نہیں رہے وہاں ایک تو شاید اتنا زیادہ باؤنس نہیں تھا شروع میں ٹرن تھا ایج بیسٹن پہ لیکن اس پہ باؤنس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کتنا ٹرن ہوتا ہے لیک سپنر کا یوزلی فرز ڈے بھی ٹرن ہو سکتا ہے چھیک ہے ہمیشہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے تھوڑی سی آزادی ہوتی ہے اپنی ویرییشن کو یوز کرنے کی اور آرڈ بیٹ بول پہ اس پہ اتنا پریشن نہیں آتا اچھا یہ جو بات اس کو دوبارہ اسی پر چلتے ہیں جو راج آسدلی خان نے میں بتایا برطانیہ میں پاکستان نے ٹیم کو پسند کیا جاتا ہے لوگ ان کو بہت زیادہ دیکھنے اچھا لگتا ہے جب وہ پاکستان ٹیم آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پاکستان کی ٹیم انڈیا سے اور سرلنکا سے دوسری اشن پاکستان کے ساتھ جو انپردکٹبلیٹی اٹیچ ہے وہ ایک ایک سائٹمنٹ بھی پیدا کرتی ہے کیونکہ پاکستان can be very hot and at times very cold even in the conditions English conditions may be they can be very hot on a cold day also ٹھیک ہے so i think یہ پاکستان کرکٹ سے ہمیشہ سے اٹیچڈ رہا ہے کہ on the day they can be very good in a session they can be very good or very poor and i think وہی ریزن at times کہ ہم ٹیسٹ میچز آسانی سے جیت جاتے ہیں اور پھر جب سیچویشن بالکل کنٹرول میں ہوتی ہے تو ہم آسانی سے اسے اپنے سے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں اور ہار جاتے ہیں مانم آپ کے خیال میں جو ایکسائٹمنٹ پاکستان کے کھلاڑیوں میں وہ اس کو منفرد بناتی ہے یا دوسروں سے الگ شناخت اس کے بناتی ہے پاکستان کے باس میچ ونرز بہت زیادہ ہوتے ہیں especially bowlers اور جو پبلک ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے at times low scoring games یا exciting fast bowling یا exciting spin bowlers جو wicket takers ہیں اور یہی پاکستان کی unpredictability جو ہے وہ انہیں ایک exciting team بھی بناتی ہے اس وقت لوگ جو اول میں بیٹھے ہیں وہ وہاپ کی بالنگ کو تو بہت انجوائے کر رہے ہوں اس ایک پوائنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں وہاپ ریاض کی جو انڈیکشن ہوئی ہے اس team میں آفٹر راہت علی کے ریپلس وہ پروبیبیلی اسی میں ہوئی ہے کہ they must have an experience of oval کی گراؤنڈ کا کہ یہ back of land جب بال کرتا تو یہ آکے بہت زور سے گیند کو پٹکتا ہے اور اس کو جی ایک ایکسٹرارڈنری تھوڑا سا جو bounce ملتا ہے نا maybe that is going to create a problem for the english batsman تو ایک جنرل سے opinion تھا اس test match شروع ہونے سے پہلے کہ یہاں پر جو pitch ہے وہ bounce کو favor کرے گی ٹھیک اور یہ it won't be like edge baston اور اس لیے کہ یہاں کی pitch کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہاں پر spinners نے بھی کافی اندہ بالنگ کی ہے پچھلے کوئی پانچ شئے میچز کا اگر آپ stats نکالیں مگر پاکستان ٹیم کی performance کو دیکھتے ہوئے old traffic میں انگلینڈ کے جو crater ہے یا ground staff ہے they must have thought it کہ جی let's give پاکستان little bit more bounce you know in the pitches تاکہ یہ کھیلے اور ان کو ذرا تھوڑا سا مشکل پیش ہے اب جو toss کی بات ہوتی ہے تو میں i don't blame alastor cook کہ جی وہ toss جیت کر اس نے 4 out ہو گئی اس لیے اس کو نہیں کھیلنا چاہیے تھا but it could be کہ پاکستان consistently wickets لیتا ہے pressure build رکھتا ہے اور انگلینڈ کو اس نہج تک out کرتا ہے جو کہ اب 4 victor کے بعد یہ partnerships ہیں they are going to play a very important role یہ نہیں ہونی چاہیے consistently آپ جب pressure build کیا ہے اگر کوئی floor پر گر گیا تو اس کو اٹھنے نہ دیں اس کو وہیں پر دبا کر رکھیں and that is how کہ جو یہ آپ کا وہاب ہے یہ بہت اچھی balling کر رہا ہے اور wickets جب وہاب wickets لیتا ہے نا تو he looks a different baller اب وہ 90 km فی گھنٹا کے رفتار سے بھی اوپر نکل جائیں گے پس اگر آپ دیکھیں گاری بیلنس کو بھی تو بھئے tentative ہیں کھیلتے ہوئے اور پس تھوڑا سا ایکسٹرا bounce مل رہا مجھے جو لگ رہا ہے اس pitch پہ اٹ ٹائمز ایکسٹرا bounce ضرور ہے بھئی بھئی ہے کیونکہ ابھی last دو ball جو ایک بہت باہر سے گیا ہے تکنے سے لیا اور یہ بھی کافی low پکڑا ہے اور shot of land وہا آپ کو کافی ٹھیک ٹھیک bounce ملا اور ایک ball جو rip cage میں کیا تھا سحیل خان نے اس نے بھی ایک awkward تو نہیں کہہ سکتے لیکن ترسا high bounce تھا سو لیٹس سی کہ پاکستان کتنے کم سے کم رنز میں انگلینڈ کو آؤٹ کرتا ہے پچھتر پچار ہیں علی آپ کیا لگتا ہے پاکستان کی بیٹنگ سٹرنگ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کتنے رنز ویسے تو کم سے کم رنز مل گئی ہیں تو آپ کتنا آپ کے ذہن میں کتنا ہے کہ اگر ہم انگلینڈ کو cheaply آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اس پچھ پہ dominant کرنے کے لیے کتنے رنز کر سکتے ہیں انگلینڈ انڈا پریشر رنز سیکھنڈ انگلینڈ رنز دیکھ رہا ہے پچھ کیسا بیہیو کر رہی اور کتنا limit کر سکتے ہیں انگلینڈ کو to give پاکستان a chance to score enough runs to put pressure on انگلینڈ in the secondary پچھ کی جگر بات کرتے ہیں آؤ ازر خان صاحب اول کے اوپر یہ جو پہلے دن کا کھیل پہلے سیشن کا کھیل چل رہا ہے علی نے کہا کہ ایک جو پچھ تیار ہوتی ہے اس کو وہ کبھی دو یا تین دن کے لیے تیار نہیں کرتے اور اس میں تھوڑا سا ضرور رکھتے ہیں تاکہ یہ پچھ ہے چھار دن کے لیے چھار تین چھار تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ جو ویریابل باؤنس جو علی نے بات کی ہے وہ بہت آؤٹس آؤس ٹھم تھا اور میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو ایج بیسٹن کا ٹیسٹ میں آئے تھا جو تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ باؤنس نے وہاں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی مگر جو آؤٹس آئریا آئرائٹ ہندر کے لیے اور لیف ہندر کے لیے وہاں پر پیچے ضرور بنیتے مگر ابھی کیونکہ پہلا سیشن ہے اور پہلے سیشن میں چار آؤٹ کر لی ہیں جب ball نے نیچے اوپر کرنا شروع کیا تو that going to be a dangerous sign you know for the پاکستان team also کیونکہ within this term ball کچھ گھڑڑ کرتا ہے بیٹسمن کا mind شکریہ بلکل comfort نہیں ہوتا وہ کبھی سوچتا میں ball کو آگے چلے جاؤں کبھی سوچتا میں پیچھے چلا گیا نیچے نہ رہ جائے جب آگے گیا تو بہنس نہ کر جائے تو پاکستان کیا پاکستان کی team کنسسٹنٹ لی اس length پر ball کرتے جس length پر وہاب ریاض نے دو وقت چل کی ہیں دیکھیں ابھی آپ نے ball دیکھا کہ almost within the stumps لگا اور short of length تھا اور ankle height پہ جا کے پکڑا اور اگر اس length پہ جو وہاب کا ball تھا وہ bounce کیا تھا جس پہ root کا edge لگ تھا somewhere اس length پہ تھا but still لاتنگ اس کو دیکھتے ہو کہ pitch کیا کرے گی سمپل ہے کہ آپ کو یہ believe کرنا ہے کہ ہمیں انگلنگ کو first inning میں کم سے کم score پہ آؤٹرن کرنا ہے ایسے score پہ جس کو ہم سرپاس بھی کریں اور ایک سبسٹینشل لیڈ بلڈ کریں جس انگلنگ کو second inning میں under pressure لازم اچھا یہ جو پاکستان کی بولنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ آسٹرم سے زیادہ باہر آسٹرم سے باہر آسٹرم سے باہر آسٹرم سے باہر اس حوالے سے آپ کیا رہ رکھتے ہیں کیا واقعی وہ جب آپ نے تین چار سکلپس لگا لیے آپ نے پوائنٹ گلی فلڈر کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ بیٹسمن کو مجبور کرنا کہ وہ ابھی کھیلے چیز کرے دیکھیں ای ٹھنک یہ آبیسلی مسپا کی پالسی ہوگی اگر آپ دیکھیں تو انگلنڈ نے تھرور آؤٹ سویپر بہت کم رکھا ہے اور تھرڈ مین بھی نہیں رکھا اور انہوں نے اگر تین سلپس لیے ہیں تو شورلی یہ ایک میسج ہے تو دی بولرز کہ آپ نے آن 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 آسٹرم کرنا ہے اور اگر کوئی بھی دیتے ہیں تو دیفنیٹلی آن دی اینگل آف دی لیفٹیز آب وہ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ میچز میں پہلے دو میچز میں تو تینوں ہی لیفٹ آم آہ فاسٹ بولرز تھے تو انہوں نے سویپر رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ایک پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے ام شور کہ پولیسی یہی ہوگی اور جو گیم پلان ہوگا یہی ہوگا کہ ہم وائڈر آف دی کریں انڈیوز کریں انہیں شاٹ مارنے کے لیے اور پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے بولرز کو آہ سو ای ٹھنک یہ ہوگی پٹ آئی ٹھنک کئی دفعہ ہم لوگوں نے اس کو اوور ڈو کی ہے ٹائمز جب بیٹسمنٹ پہ زیادہ پریشر بیلڈ اپ کیا جا سکتا تھا ہم نے شاہد زیادہ دیروس پولیسی پہ کیا آئی آوٹسائیڈ آف سٹرم کرنا اور آئی آوٹسائیڈ آف سٹرم کرنے میں فرق ہے اچھا ازر خان صاحب یاسر شاہ دو ٹیس میچز میں وہ اتنے موثر ثابت نہیں ہو سکے جتنے لوٹس میں جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے وکٹس لئی ہیں جس طرح سے اب تک انہوں ٹیس کرکٹ میں پاکستان کے لیے وکٹس لئی ہیں آئی آوول پہ آپ لگتا ہے کہ پچ ان کو سپورٹ کر سکتا ہے نہیں دیکھیں سپورٹ والی بات جو ہے وہ تو پہلا دن ہے پہلا سیشن ہے اور مدصر نظر صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی پہلے دن بولنگ کرنے کے لیے آتا تو یہ مشکل اس کو پیش آتی ہے یہ سن تھی ہی سپنر کہ آپ لنجھ سے پہلے اگر بول کریں گے تو بیٹھ میں سے گین بہنس بھی کرے گا بٹ اب علی نے بھی جو پہلے بات کی تھی کہ اس کا رول اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے چار پلیئر آؤٹ ہو گئے ہیں اور فاز بولر جوپ انہوں نے بریک تو دے دیا اب آپ کے پاس یاسر شاہ کی شکل میں ایک بہت آؤٹ سٹینڈنگ ایک پرودک موجود ہے اب یہاں پر ان کو یہ بات دیگری اگر وہ بٹیں لیتے ہیں تو اگر وہ بریک دیتے ہیں دیکھیں اگر یاسر شاہ بریک تو دیتے ہیں تو پھر آپ کے جو فاز بولر وہ اور فریش ہو کر وہ ایک اور پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آر کر نیچے لے بیٹس مان پر اور پریش ڈال لیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ مصبع اب آپ نے دو گھنٹے کے سیشن کے بعد کیونکہ یہ دو بولر تو آپ کے بولنگ کر رہے ہیں اب آمیر نے آنا اپنے سپل کے لیے کیا یاسر کو وہ ایز وکیٹ ٹیکنگ افتخار بھی تو آئی سیس میچ میں اب اس وقت تو اتکتن میں نہیں سمجھتا کہ افتخار کو بولنگ کے لیے لیں کیونکہ آپ کے مین جو تین فاظ بولر ہیں انہوں نے وکیٹ لے لی ہیں اور آپ جاسر شاہ جب لنج کے بعد آتے ہیں تو کتنا آپ کے فاظ بولر جو ہیں وہ دونوں اینڈ پر کتنی لمبی بالنگ کر سکتے ہیں اور جاسر شاہ کو وہ کب لے کے آتے ہیں اور ان کا رول کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ وکیٹ ٹیکنگ بالنگ کرنی ہے تو انہیں ڈیفنسی بالنگ نہیں کرتے لنج سے پہلے لائیں شاید ایک آد آد آور کے بہت شکریہ آپ کاظر خان صاحب علی جیاس صاحب صاحب نے گفت سنی ہمارے ماہرین کی آغاز اچھا ہے اور اسی دعا کے ساتھ جب ہم ٹی